نمازکار دوستو آپ ہیں انیل کپور کے ساتھ اور یہ ہمارا تیسرا اپیسوڈ ہے پہلے دو اپیسوڈز کو دھیر سارا پیار دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد ابھی تک دونوں اپیسوڈز میں ہم نے بات کری کہ میری نو دن کی جو ہاؤسپیٹل کی جرنی رہی اس کا ریزن کیا رہا پہلے اپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا کہ کیمسٹ کو میں نے پریفرنس دی ڈاکٹر کے اوپر تو اس وجہ سے بہت کمپلیکیشن ہو گئی دوسری اپیسوڈ میں ہم نے بات کری کہ پہلے جو دو گھنٹے تھے میرے ہاؤسپیٹل میں وہ کیسے بھی تھے اس میں کیا کیا ہوا اور جو پیشنٹ رہتا ہے اس کے من میں کیا چل رہا ہوتا ہے اس وہ کس چیزوں سے گزرتا ہے جب فیملی کے لوگ باہر رہتے ہیں پیشنٹ اندر اکیلا ہوتا ہے امرجنسی میں تو اس چیز کے ہم نے بات کری تو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی چیز کی جو شاید کافی سارے لوگ بات بھی نہیں کرتے یا یہ چیزیں جو میں آج شیئر کروں گا آپ ریلیٹ کر پاؤ گے یا اگر آپ کسی ایسے بندے سے پوچھو گے جو کبھی ایڈمیٹ ہوا ہے اور اس کو اکیلے رہنا پڑا ہو امرجنسی میں یا آئی سی او میں یا ہاؤسپیٹل کے کمرے میں تو یہ سب خیال اس کے من میں آتے ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے کچھ ایسی انکہی چیزوں کی جو اکیلا جب آدمی ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے اس کے من میں ہر ایک چیز گھومتی ہے ہر ایک چیز وہ فیملی ہو جو کرنے والے کام ہیں بینڈنگ وہ جو کام وہ کر چکا ہے یہ سب چیزیں دماغ میں گھومتی ہیں تو اس اپیسوڈ کو میں شاید نام دوں گا ان کہیں باتیں یا پھر وہ چٹھی جو کبھی لکھی نہیں گئی تو میں بھی جب ہاؤسپیٹل میں تھا لیٹا ہوا تھا جب کلونوسکوپی کے بعد میں واپس آیا ایمریجنسی وارڈ میں تو وہاں پہ جو ڈاکٹرز تھے یا سٹاف تھا وہ نے بولا کہ آپ کی ڈریس چینج کرنی ہے آپ کو کبڑے چینج کرنے ہیں تو جو لور تھا وہ تو میں نے شوٹس ہی پہنے ہوئے تھے تو وہ تو ایزیلی چینج ہو گیا لیکن جو ٹی شٹ میں نے پہنی ہوئی تھی وہ بلکل اس طرح تھی کہ وہ نہیں اتر پائے گی یا میرے میں اتنی حمد نہیں تھی کہ میں اس کو اتار سکوں تو میں نے لوکٹر کو بولا گیا آپ اس کو کٹ دو تو جب وہ کٹ رہے تھے میری ٹی شٹ کو تو اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے ملکہ نورملی اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہم کپڑے کب کٹتے ہیں کسی کے بہت ریئر چانس ہوگا ایکسٹریم کسز میں ہمیں کپڑے اتارنے کی جگہ کٹنے پڑتے ہیں تو تب مجھے بہت عجیب سا لگا پھر جب یہ سب ہو گیا کپڑے چینج ہو گئے تو میں نے کچھ تھا نہیں میرے پاس کرنے کے لیے ویٹ کرنے کے رہا کہ اب کوئی ڈاکٹر آئے گا یا کوئی فیملی میمبر آئے گا میری وائیف آئے گی تو اس سے کچھ بات کروں گا یا کچھ پوچھوں گا کہ کیا چل رہا ہے تو اس وقت میرے من میں یہ آ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو اپنی وائیف کو اگر یہ میرا آخری سندیش ہو تو میں ان کو کیا کہنا چاہوں گا تو اگر میرا سب سے پہلا میسج جو میری فیملی کے لیے ہوگا تو وہ یہی ہوتا کہ میں آپ سب لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں اگر یہاں سے واپس نہیں آتا تو آپ پلیز اپنا دھیان رکھئے گا میرے بینا فرق تو پڑے گا لیکن زندگی چلتی رہتی ہے ہر کام ہوگا ہر چیزیں ہوگی بچے بڑے ہوں گے ان کی شادیاں ہوں گی ان کی آگے بچے ہوں گے کوئی باہر جائے گا کوئی پڑھنے کے لیے باہر جائے گا کوئی گھومنے کے لیے باہر جائے گا پنجیا اور پارس تم دونوں کو میں بہت پیار کرتا ہوں اور تم دونوں کو اپنا بھی دھیان رکھنا ہے ممہ کا بھی دھیان رکھنا ہے اور دادی کا بھی دھیان رکھنا ہے بینہ پاپا کے یا پاپا کی اپسنس میں تم دونوں اپس میں لڑو گے نہیں ممہ کی باتوں کا بھی پرانی ماننا ممہ تمہیں بہت پیار کرتی ہے لیکن اگر وہ تمہیں اچھی عادتیں نہیں سکھائے گی اور ان اچھی عادتوں کے لیے وہ ڈانٹیں گی نہیں تو تمہارا فیوچر ہی خراب ہوگا تو آپس میں پیار بنا کے رکھنا ایک دوسرے سے لڑنا نہیں ہے بھاوش نویہ سے بھی نہیں لڑنا اور پڑھائی پہ دھیان دینا ہے اور اپنا اچھا کریئر بنانا ہے بچوں اپنا پڑھ لکھ کے اگر تم اپنے پیاروں پہ کھڑے ہو جاؤ گے تو تمہارے باپا جہاں بھی ہوں گے وہاں سے وہ خوش ہوں گے وہ تمہیں دیکھ کے تمہاری ترقی دیکھ کے خوش ہوں گے تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اور رجنی تمہارے لئے میرے میسیج یہی ہے کہ میں بہت ساری چیزیں شاید تمہیں نہیں دے پایا یا بہت ساری چیزیں ابھی ہم نے اکٹھی کرنی تھی الگ سے اپنا گھر بنانا تھا الگ سے بہت ساری چیزیں کرنی تھی گھومنے جانا تھا فورن ٹرپ پہ جانا تھا یا بہت سارے اور سپنے تھے جو ہم نے سجائے ہیں جو ہم دیر رات تک باتیں کرتے ہیں تو وہ کافی چیزیں دھوری چھوڑ کے میں چلا جا رہا ہوں تو اگر میں یہاں سے واپس نہیں جاتا تو کافی چیزیں تو پوری ہو بھی جائیں گی لیکن ساتھ میں نہیں ہوں گا تمہارے تو اس کمی کو پارس اور جیا کے ساتھ پورا کرنا اپنا اور فیملی کا دھیان رکھنا جب باپ سر پہ نہیں ہوتا تو بچے اکثر بگڑ جاتے ہیں تو تم باپ کا رول بھی ادا کرنا انہیں جو شکشہ میں نے دینی ہے یا دینی تھی وہ تم دینا بینہ پتی کے سماج بھی جینے نہیں دیتا آدمی ساتھ میں نہ ہو تو عورت کو ہر قدم فونک فونک کر سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے تو اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ جب میں ساتھ نہیں ہوں تو سمجھ سے ہر چیز کرنی ہے ٹائم سے ہر چیز کرنی ہے دیر رات کو لیٹ میرے ساتھ تو چل جائے گا لیکن بچے ٹائم سے واپس آئیں سکول سے کالج سے مارکٹ سے ان کی پڑھائی ان کی پربرش میں کوئی بھی کمی نہ آئے تو یہ میرا میسج ہے یہ میرا سندیش ہے اگر میں ہاسپیٹل سے واپس نہیں پہنچتا تو یہ سب چیزیں میرے من میں چل رہی تھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اگر میں ان کو بولوں گا تو شاید ایموشنل ہی ہو جاؤں گا اور بات بھی نہیں کر پاؤں گا ابھی بھی اگر میں بات کروں تو میری آواز کہاں پر رہی ہے اس منظر کو سوچ کے اس ٹائم کو سوچ کے جب میں یہ سب سوچ رہا تھا یہ چیزیں میرے دماغ میں چل رہی تھی تو یہ کافی کچھ ایسا نیگٹیو تھوٹس پہلے دن میرے من میں تھی میں نے پہلے بھی بتایا کہ پہلے دن میں اپنی ہیلتھ کو لے کے یا لائف کو لے کے بہت زیادہ نیگٹیو تھا ڈھرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا پرابلم ہے یہ ٹھیک ہوگی نہیں ہوگی چھے گرام بلڈ رہ گیا ہے تو وہ کب ریکوور ہوگا اور کیا دوبارہ سے بلیڈنگ ہو جائے گی تو کیا ہوگا بلڈ پریشر اگر ریز نہیں ہوا تو کیا ہوگا کیونکہ میں نے اپنے فادر کے ٹائم پہ دیکھا تھا کہ جب اتنا کم بلڈ پریشر ہوتا ہے تو بہت مشکل سے ریکووری ہوتی ہے بہت مشکل سے ہم ان کو گھر واپس لے کے آ پاتے تھے اور جو ایکسپیرینس ہو رہا تھا تو مجھے اپنے فادر کی بھی بہت یاد آ رہی تھی وہ بھی اپنی زندگی کے کچھ آکر ہی چار پانچ سال بہت بیمار رہے اور ان کے بھی جیسے میرے سوئیاں لگی ہوئی تھی اتنی زیادہ ڈرپ لگے ہوئے تھے انجیکشنز لگ رہے تھے ٹیسٹ ہو رہے تھے ہاؤسپیٹل میں اکیلے جیسے میں سمیں بتا رہا تھا ویسے انہوں نے بہت بار سمیں بتایا تو وہ سارا کچھ فلیش بیک چل رہا تھا کہ انہوں نے کتنے کشت سہی ہوں گے کتنا ان کو پین ہوتا ہوگا وہ ساری چیزیں میرے دماغ میں چل رہی تھی ان کی بہت یاد آ رہی تھی اور انہوں نے کبھی ان سب ان سب چیزوں کا ذکر میرے سے تو نہیں کیا تو ان کے ذہن میں یہ باتیں آتی ضرور ہوں گی لیکن وہ بہت پوزیٹیو تھے تو شاید میں یہاں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ شاید ان کے من میں ایسی چیزیں نہیں آتی ہوں گی لیکن جو میرے من میں چل رہا تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے مدر کے لیے وائف کے لیے میں بہت کنسرن تھا بہت سارے ادھورے کام ابھی کرنے والے پینڈنگ تھے بچوں کے فیوچر کے لیے انف سیونگز نہیں تھی ابھی میرے پاس یا ہیں ابھی میرے پاس الگ سے اپنا گھر نہیں بنایا ابھی ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو بچے بڑے ہو رہے ہیں وہ کام بھی بینڈنگ تھا اگر میں واپس نہیں آتا تو ایک میجر کام میں چھوڑ کے جاتا تو جیا کا کریئر ابھی وہ پلس ون میں ہے تو اس کا کریئر ابھی بننا ہے اگر میں نہ واپس آتا یا بیچ میں ہی چلا جاتا تو وہ بھی اس کے اوپر بھی ایمپیکٹ آتا اس کے منٹل ہیلتھ بھی ایفیکٹ ہوتا پارس ابھی بہت چھوٹا ہے ابھی فورت کلاس میں ہے اس کی ساری زندگی پڑی ہے اور بینا باپ کے وہ کیا کرتا کون اس کو صحیح غلط کی پہچان بتاتا تو یہ سب چیزیں میرے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی اور ان سب چیزوں کو شیئر کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا خود سے ہی باتیں انسان کرتا ہے اچھی بری سب پھر خود ہی ہمت جوٹا کے لگتا ہے کہ نہیں اتنا نیگٹیف نہیں سوچنا چاہیے یا اتنا نیگٹیف کیوں دماغ میں آ رہا ہے اور اب خود پھر انرجی واپس لے کے آیا اور پوزیٹیف تھوٹس کے ساتھ پھر میں نے سب کو پوزیٹیف کرنا سٹارٹ کیا کہ کچھ نہیں ہوتا میں ٹھیک ہو جاؤں آج کے لئے اتنا ہی ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ اور شاید میرے میں بھی ہمت نہیں ہے وہ سب ایکسپیرینس جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو میں دوبارہ ایک طرح سے جی ہی رہا ہوں تو آج کے لئے اتنا ہی پھر ملیں گے کل ہمارے اپیسوڈ پر اور میں کوشش کروں گا اگر آپ کو یہ اچھا لگے ہماری تینوں اپیسوڈ ہمارا یہ شو ہنڈرڈ پرکس ٹو لائف تو آپ اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے بہت سارے پلیٹ فارمز پہ یہ اویلیبل ہے آپ ان پہ اس کو سن سکتے ہیں اور میں نے voice میسج چھوڑنے کا لنک میرے یہ کہہ پانا مشکل ہے تو آج اپنا قیمتی سما دینے کے لئے دھنیواد شمبہ خیر گوڈ نائٹ کل فیر سے ملیں گے